اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں میں ایک جماعت کھڑے رہتے ہیں رات کے وقت دو تہائی شب یا آدھی یا کم سے کم ایک تہائی شب یہ اللہ کے علم میں ہے گویا کہ شروع میں قیاب اللہ یہ تھا اب قیام کیا ہوگا رمضان کا رمضان مبارک کی راتوں میں نصر یا دو تہائی یا ایک تہائی رضاعت قرآن مجید کے ساتھ بسر کی جائے جاگا جائے اور قرآن کو اپنے اندر جذب کیا جائے یہ ہے قیام اللہ لیکن اس کا قرآن میں ذکر کیوں نہیں ہوا میں نے بیان کر دیا قرآن میں آجاتا تو فرض ہو جاتا فرض ہو جاتا تو یہ تکلیف مالہ یتاق بہت سے لوگوں کے لئے محنت قیشوں کے لئے جو محنت منظوری کرنے والے ہیں اب وہ روضہ ہی رکھ لیں تو بڑی بات ہے کوئی بچارہ کسان جو ہے وہ فصل کاٹ رہا ہے اس حال میں روضہ رکھتے ہیں اللہ جنہیں حمد دیتا ہے توفید دیتا ہے یا کوئی اینٹے دھو رہا ہے روضہ یہ روضہ ہی بہت بڑی بات ہے اب آپ رات کو چاہیں کہ وہ رات کو کھڑا بھی رہے تو یہ گویا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ زیادتی ہے تکلیف مالہ یتاق ہے قرآن میں نہیں آیا فرد ہو جاتا اب نوٹ کیجئے ترابی کا جنظام آج ہمارے ہاں ہے پوری دنیا میں ہے یہ دور نبوی میں نہیں تھا کہ دور صدیقی حضرت عبو بکر صدیق کے دور خلافت میں بھی نہیں تھا بلکہ بات وہی تھی جیسے کہ تحجد ہوتی ہے انفرادی طور پر اپنے طور پر لوگ جانتے تھے دو تہائی رات جانتے تھے ایک تہائی رات جانتے تھے آدھی رات جانتے تھے قرآن پڑھتے تھے صرف ایسا ہوا ہے کہ تین دن آپ نے ایک موقع پر ایک برطبہ تین دن نماز باجماعت کرائی ہے تحجد کی نمزان میں لیکن وہ تحجد کے وقت ایسا کے ساتھ نہیں تحجد کے وقت اور اس میں آٹھ رکعتیں ہی پڑھیں ہیں جو آپ عام طور پر تحجد میں پڑھا کرتے تھے کیونکہ وہ تحجد ہی پڑھائی آپ نے قیام اللہل ہی پڑھائی یہ قیام اللہل تناوی کا لذہ اپنے ذہن سے ابھی نکال دیجئے ابھی میں بتاؤں گا تناوی کہاں سے آئی کیسے آئی کیوں آئی اور اس کی کیا حکمت ہے لیکن حضور کے زمانے میں نہیں تھا تین دن صرف آپ نے نماز باجمات پڑھائی ہے چوتھے دن صحابہ انتظار کرتے رہے کہ آپ برامت ہوں اپنے حجرے سے کچھ کھنگارتے بھی رہے کہ شاید آنکھ لگ گئی ہے تو ہمارے آواز دینے سے اس طرح سے آپ جاگ جائیں آپ برامت نہیں ہوئے اگرے روز صبح کو آپ نے فرمایا دیکھو اگر میں یہ مسلسل تمہیں نماز پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائیں گے کوئی حکمت قرآن میں آ جاتا تو فرض ہو جاتا اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا حضور بھی مسلسل پڑھاتے ہیں یہ نماز تو فرض ہو جاتی ہے وہی جو رعفت اور رحمت اللہ تعالیٰ کے دل میں ہے وہی حضور کے قلب مبارک میں ہے امت کے لیے تو آپ نے کہا کہ میں نے یہ فرض تمہیں اس لیے نہیں پڑھائی باجمات نماز مسلسل کہ یہ فرض نہ ہو جائے اب اس معاملے میں یہ جو قیام اللیل کا معاملہ ہے اس میں حضرت حضور کے زمانے میں نہیں تھا باجمات کوئی سوائے تین دن کے اور وہ بھی تحجد کے وقت عشاء کی نماز کے ساتھ نہیں حضرت ابو بکر صدی کے زمانے میں بھی نہیں تھا حضرت عمر کا اشتہاد ہوا یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ گشت کرنے کے بعد مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایک کونے میں کھڑے ہیں اور کوئی حافظ صاحب ہیں وہ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اس لیے کہ رات کو جاگنا جو ہے وہ تو ممکن ہے لیکن سب کو قرآن یاد تو نہیں تھا قرآن مجید کیسے پڑھے قرآن یاد تو نہیں اور آپ کو معلوم ہے ایسے چھپے ہوئے قرآن بھی اس لئے موجود نہیں تھے عمدہ قاغذ کے اوپر عالی جلد کے ساتھ تو اب یہی تھا کہ کچھ ایک حافظ صاحب یہاں کھڑے ہیں تو وہاں کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے سن رہے ہیں کوئی کسی اور کونے میں ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا کیوں نہ انہیں ایک ہی امام کے پیچھے جبا کر دیا جائے لہذا آپ نے فیصلہ کیا کہ اب بیس رکعت نماز عشاء کے فوراں بعد اس میں جاگنے کا معاملہ وہ نہ آئے دو تہائی رات جاگنا ایک تہائی رات جاگ نہیں عشاء کے رات بیس رکعت عشاء کے بعد زیادہ زیادہ ایک گھنٹہ لگے گا اس سے بھی کم لگتا ہے پچاس منٹ چالیس منٹ یہ تو ہر شخص برداشت کر سکتا ہے تو گویا کہ اصول کیا ہوا کہ ما لا يُدرَكَ كُلَّهُ لا يُدرَكَ كُلَّهُ اگر کوئی چیز بتمام و کمال حاصل نہیں کی جا سکتی تو اسے بالکل چھوڑ نہیں دینا چاہیے کچھ جو بھی حاصل ہو سکتا وہ لے لینا چاہیے اس حکمت کے تحت حضرت عمر کا یہ فیصلہ ہے ورنہ اصلاً سیام اور قیام یہ جلکل متوازی دونوں چیزیں ہیں وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی حضور نے فرمایا من ساما رمضانا ایمانم و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمی جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اس کا عجر مانتے ہوئے عجر طلب کرتے ہوئے اس کے پچھلے سارے گناہ وعاف ہو جائے ومن قاما رمضانا ایمانم و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمی اور جو رمضان میں کھڑا رہا رات کو جانتا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ وعاف ہو جائے ایک اور حدیث سے بہت پیاری ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا السیام و القرآن و یشفعان لعبد روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے قیامت کے دن یقول السیام و روزہ یہ کہے گا اے رب اے پروردگار منعتہ اللہ تعامہ والشہوات ابن نہار میں نے تیرے اس بدے کو دن کے وقت کھانے پینے سے روکے رکھا قضائے شہوت سے روکے رکھا علاقہ بیگی بیوی موجود تھی اور اس کے لئے حلال راستہ موجود تھا لیکن رکا رہا کیوں میری وجہ سے کہ روتا ہے تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما و یقول القرآن قرآن کیا کہے گا منعتہ النوم باللیل میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا فشفع نفی تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما فیشفعان حضور فرماتے ہیں دونوں کی شفاعت قبول کی جائے اب سوال یہ ہے کہ اس تراوی کی نماز میں کتنی کچھ رات کو آپ کے جاگنا ہو جاتا ہے آج کل گیارہ ساڑھے گیارہ سے پہلے کوئی سوتا ہے آن کو پر تو بارہ بچ جاتا ہے یہ عشاء کی نماز کے ساتھ اگر اضافی آپ ایک گھنٹے جاگ دیئے تو کیا یہ منعتہ النوم باللیل اس کے مشناق بن گیا نہیں یہ چیز اصل میں حضرت عمر کا اجتہاد ہے اور کیونکہ ہمیں حکم ہے علیکم بسنتی و سنتی الخلفائی راشدین المہدیین اے مسلمان تم پر لازمیں میری سنت کا اعتبار اور میرے خلفائی راشدین المہدیین کی سنت کا اعتبار لہذا اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مسلک ہیں ان میں تراوی کا یہ نظام ہے اہل حدیث حضرات اس کو نہیں مانتے بیس کی وجہ آٹھ پڑھتے ہیں حضور سے آٹھ صحابیت نہیں یہ صحیح ہے حضور سے آٹھ ہی صحابیت ہے کہ حضور سے تو بھر صرف تین دن کی صحابیت ہیں یا تو پھر پورا اگر حدیث پر عمل کرنا ہے تو یہ پورے رمضان میں تراوی پڑھنا آپ کے لئے درست نہیں ہوگا پھر تو تین دن پڑھائیے صرف باقی انفرادی پڑھے لوگ لہذا یہ بات یہ ہے کہ ہمارے لئے حضرت عمر کا اجتہاد رہے ہیں امام کے پیچھے کھڑے ہیں پوری جماعت ہے سکون کے ساتھ قرآن سن رہی ہے تو آپ نے تفسرہ فرمایا نعم البدعت و حاضحی یہ ایک اچھی نئی بات ہے جو ہم نے شروع کی نئی بات ہے دور نبی میں نہیں تھی دور صدیق اکبر میں نہیں تھی تو نعم البدعت و حاضحی یہ ہم نے ایک نئی بات جو شروع کی بہت اچھی ہے بہت خوبصورت ہے بہت امدہ ہے یہ ہے اصل میں قیام اللیل کا اصل مقصد اس سے یہ تراوی کا جو ہے یہ کہ بلکل محروم نہ رہ جائیں تو اس حد تک تو بلکل ٹھیک ہے یہ بیس رکتیں لیکن یہ کہ اس کے اوپر اکتفا کر لینا یہ بدقسمتی ہے اس میں خیر تو یہ مضمن ہوا کہ سب مسلمان کچھ نہ کچھ تو مستفید ہو گئے ورنہ سب رات کو دو تہائی عادی عادی ایک تہائی رات جاگنا مشکل ہو جاتا کچھ نہ کچھ تو سب کو حاصل ہو گیا لیکن اس کا ایک برا نتیجہ جل ہو گیا دنوں سے تراوی ہی کو مستقل اور ہمیشہ کے لیے بات سمجھ لیا گیا سمجھ لیا ہے کافی ہے نہیں بھائی یہ تو کم سے کم ہے یہ حضرت عمر کا مقرر کردہ نظام تمام لوگوں کے لیے ہے لیکن جو لوگ روزے کی برکات سے اور رمضان کی برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونا چاہیں ان کے لیے یہ کہ رات کا دہائی عادہ یا دو دہائی رات جا کر گزارے اب اس کا طریقہ کیا ہوں اب ہمارے ہاں کیا ہے وہ ایک بیس تراوی جو پڑھتے ہیں کاری صاحب یا حافظ صاحب جو سناتے ہیں وہ لوگوں کو کیا پتہ کیا پڑھ کیا پڑھ کیا انہوں نے پڑھا اکثر اور بیشتر تو پڑھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا پڑھ رہا اکثر تراوی پڑھانے والے جو ہے حافظ ہوتے ہیں عالم نہیں ہوتے حافظ ہیں وہ الفاظ جو قرآن کے مطلعات کیے ہوئے مفہوم تو انہیں معلوم نہیں ہے وہ فارغ و تحصیل تو نہیں ہے عالم تو نہیں ہے عربی زبان تو انہیں نہیں پڑھی ہے اب یہ جو ہے تو اس سے یقینا وہ ایک تقادہ پورا ہو گیا حضرت عمر کے فیشنے پر عمل بھی ہو گیا اس کا ثوابی لازمہ ملے گا لازمہ ملے گا لازمہ ملے گا ایک آدمی ہے وہ بیس رکعتیں پڑھ رہا ہے قرآن سن رہا ہے اس نے اپنا وقت لگایا ہے قوت سے صرف کر رہا ہے اور اپنی طاقت لگا رہا ہے تو یقینا سواب بھی لے لیکن وہ قرآن اور رمضان کی اصل برکت وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی وہ تو یہ کہ سمجھ کر سنیں پڑھنے والا بھی وہ ہو جو سمجھ کر پڑھ رہا ہو اور سننے والے بھی وہ ہو جو سنیں وہ سمجھیں